ایمان بالو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو اپنی جان کے لیے اپنے نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا کیا روانہ کیا اس سلسلے میں غور کرو وہ کونسا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے وہ کونسا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوتیں فکر دے رہا ہے ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں جس کو یوم حساب کہتے ہیں میرے آخر علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اپنے کمروں کی ایسی میں آخرت کو بھولنے والوں پرراہتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں زندگی کی ونگلیوں میں آخرت کو بھولنے والوں مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا اللہ ورپر بڑی معذرت کے ساتھ آج تو بڑے جڑنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا یاد رکھنا مسجدوں کو بیران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا مسجدوں کو بیران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا داڑیا موڑا کر رسول اللہ کی سنت کو گھٹوں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کانوں میں ائر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں شاعری کی دنیاں الگ ہے حقیقتوں کی دنیاں الگ ہے آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا کیا دیکھا جائے گا سنو قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے اللہ وقت پر قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دل مدد ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں اور وہ بھی کون سے دوست دوست نہیں بلکہ پکے دوست اقلنا قرآن کہتا ہے یہ خلی کی جمع ہے اقلنا جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے قیامت کا دن کیسا دن ہوگا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی حیرت سے کافتے کھڑے ہوں گے کسی کو پناہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی آئے وقت تکی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج حال کیا ہے ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موت مستیوں میں مست ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس دن کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے پڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا میرے عزیز وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا روزے دار کیا حاجی کیا گازی کیا آئیے ایک حدیث مبارکہ سننے اور اپنی بات مکمل کروں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سجدنا عمہ ابن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں حضرت کعب احبار سے یہ کعب احبار کون ہیں یہ بڑے جلیل و قدر تابعی ہیں فاروق عاظم کے دور میں نو نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یہ توریل کے بھی عالم تھے انجیل کے بھی عالم تھے سبور کے بھی عالم تھے اللہ اکبر آسمانی کتابوں کی یہ عالم تھے حضرت سجدنا فاروق عاظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو اللہ کا حوف مزید پیدا ہو سنو فاروق عاظم وہ اللہ سے ڈرنے بعد یہ شخصیت ہے کہ اللہ نے اپنی نزد کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسووں کے نشان پڑ گئے تھے بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو اس ننجا کے سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں اللہ ہوا پر لوگوں کو قلبے کا ترجمہ بھی آتے ہی ہے اور وہ دھمنٹ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی اشورت دیتی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں سجدہ صدیقِ اکبر کون صدیقِ اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیہ پر تحقید جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح امامت پر کھڑا کیا وہ وہ وقت صدیق جو صحابہ کا امام ہے وہ صدیقِ اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا میں کسی مومن کے سینے کا اکبال ہوتا جو مصطفیاجین کہا ساتھ نہیں سفر میں صدیق ساتھ ہے خبر میں صدیق ساتھ ہے جہاں قوئی ساتھ stripped مصطفیاجین 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 جو مصطفیاجین مصطفیاجین مصطفیٰ جان الرحمت کے ساتھ مارک کر رہے ہیں اس کے پاوجود بھی اللہ اکبر اس کے پاوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیر کیا ہے حضور محدثیٰ عظم کے چھوچمیر احمد اللہ علیہ صدیق اکبر کے شان بیان کرنے میں کرنے ہیں مرطبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید اور حضرت کے وہ جانے ہیں لبو پاک کے سوا اور صدیق اکبر جو ہر حضرت کے جامعے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے کاش میں کسی نومی کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارکہ میں حساب سے بچ جاتا میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کی پیالے ہیں جن کے ہاتھوں میں مبائل میں گنڈی فلمیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی چوہے کی شکل میں حرام لکمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں آج وہ سوچنے ہم جنب میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلا بزرگ کا دامن پکڑا ہے اور فلا بزرگ کا سارے بزرگوں کے دامن پڑے کیتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر سارے بزرگیاں کا تہاں بہت اس خدا بزرگوں کے دوئے میں سمتصر بہت اس خدا بزرگوں کے دوئے میں سمتصر آپ بہت کریں کھوڑا سا نعرے کا بھی بچانے بڑی نوازش ہوگی آپ کی توجہ چاہتا ہوں چار بجے سلام پڑھنے میں اس لئے مجھے اس کا خیال کرتے ہیں بات کو ککوری کرنا ہے توجہ فرمائے آپ سن رہی ہے آپ کی بڑی نوازش ہے لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف اپنے بزرگوں کی خوشیت اپنے بزرگوں کی فکر آخرت اللہ اکبر اگر بزرگوں کے اونسوں میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لئے تیار نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ سن شام سے بیٹھے ہو کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو خراموش کیا پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے اپنے قائد اپنے امیر سے اور انہیں کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا حضور رئیس المفسر نبیوی حیات میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بلد اپنی زندگی میں دو بزرگوں کو مزید سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ان میں سے ایک حضور مفتی آزم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا ایڈیل بنایا یاد رکھنا ہم جلسوں میں ہزاروں کی دادات پر خوش نہیں آئے ہم شکر ضرور کرتے کہ قوم سننے کو آ رہی ہے لیکن ہمارے دل تھنے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے اس وقت سے تک ہمارے قلیجے تھنے نہیں ہوں گئے جتنی تعداد میں سننے کے لیے آ رہے ہو اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نئی آ ہو گے اس وقت تک انقلاب آپا نئی ہو گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے رسمی طور پر دین کی بات نہ کرو حتیٰ کے بندوں اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پوجہ کریں حضور الہولد بن نبی رحمت اللہ تعالی جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا یہی ہے نظر ڈال دیتے تو وہ بدل جاتا تھا اب صدقاء الہولد بن نبی کے ان سمیں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی اگر وہ نظر ڈال دے کہ تو پڑھا جاتا ہے اسمان اللہ نظر کی نظر میں کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں کیوں؟ اس لئے کہ تو ملال پر تو آیا ہے لیکن تو مرسید نہیں جاتا اس لئے ان کی نظر تُس پہ نہیں پڑھ گئی ہے وہ تُس پہ نظر نہیں ڈال دے کرم کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتا ہے جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر الرحمت پھیر لیتا ہے ولی اللہ تو دور کی بات ہے جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر الرحمت پھیر لیتا ہے اگر تم رسول اللہ کی نظر الرحمت کے مستعق ہونا چاہتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں جو جان موجھ کے نمات چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں جس سے حضور بیزار ہوں سرکار علاولت پندوی کیسے محبت کریں گے دس روپے کے نہیں ایک ہزار روپے کے پھول چڑھا لو حضور ناراض ہے تو وہ علاولت پندوی محبت نہیں کر سکتے میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا میرا مسلک ہے ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مذہب میں باعت میں پھول ڈالو پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو تھندک پہنچا یہ اپنا مستق ہے یہ اپنا مذہب ہے تو عرض یہ کر رہا تھا صدیقی اکمر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا اضبال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا فاروق عظم کہتے ہیں کاش میں پریدہ ہوتا اور لوگ اس کو زبا کر کے کھا جاتے ہیں اور مجھے بھول جاتے ہیں تاکہ میں قیامت دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا مولا کائنات سید السادات علی کے مرتضاء جس کے خاندان کی مثال کو علا سکتا ہے اللہ کے رسول خود فرمائے فرماتے ہیں میں اور علی سکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مرساں علاق علاق دردوں کی علاق علاق اہلی سے ہو تنہاں میں اور علی ایک درد کی دو تہنی کا نام ہے جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درد کی دو شاکوں کی طرح دو ٹینیوں کی طرح وہ علی جو سید و سادات وہ علی جو خاتم الولایت وہ علی جو قاسم جتنیت و جہنم وہ علی جو قاسم شیر و شرب وہ علی جن کے بارے میں آدھی صلو اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فرحان سے ولی بنا ہے سلامی جس کے درد کان ہر ولی ہے سلامی جس کے درد کان ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے علی ہے علی کو چھوڑ کر یا کوئی ولی بنا ہے یا ولی بن سکتا ہے امام اے رسولت کہتے ہیں اصلِ اصلِ نسلِ صفا اصلِ نسلِ صفا وصلِ وجہِ خدا خدا وہ اس کی تشریح کریں اصلِ محققِ اصلِ مفتی نہیں رضا اللہ ساکھ کی توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ بڑے حضیر محقق ہے اصلِ نسلِ صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے توجہ کریں حضور کی نسل کی اصل علی ہے اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے علی خاندان سے الگ نہیں ہے نبی کی نسل کی اصل علی کہتے ہیں آقا نے قرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے میری نسل علی کی پشت میں اصلِ نسلِ صفا اور دوسرا مرتبہ کیا بہم کیا وصلِ وجہِ خدا یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغز ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا علی کا بغز کتنی عبادت نہیں کر لے وصل نئی نصیب تک کیسے ہوگا جب تک علی کو نہ پکڑے لیکن ایک بات اور واضح طور پر بیان کر دوں علی والا وہ نہیں اہل ممبر کی دعائیں علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لئے بل میں بغز رکھے کہ سب علی علی کرے اور صدیق اور فاروق اس کو حضم نہ ہو بلکہ جس کو صدیق اور فاروق حضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبرہ میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے جس میں صدیق اور فاروق لیکن وہ عدل جس میں چار یاروں کی میں نے کہا سیدوں کا قید تو پہلے دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہے مگر رسول اللہ نے جس کو مرتبے دیئے ہیں ہم ماننے کے پاپ دے آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طرح سے امام سید الابدن سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق رسول اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا توجہ کریں کہ سید سے پوچھا جو مولا علی کے ڈائلیکٹ پوتے ہیں اس سید سے پوچھا جس کا شجرہ سب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو میرے امام سید سجاد سین اللہ تیم پاک نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں جو آج ہے وہی کل تھا مطلب کیا آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں کل بھی سب سے زیادہ قریب رسول اللہ کے اور جو حضور سے قریب ہوگا وہ اتنی مرتبے میں افضل ہوگا یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہئے ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفاء راشدین کی محبت کے ساتھ تو بات یج اللہ تھا وہ علی آدم علی السلام کے دور سے لے اب تک جو علی بنے علی کی وجہ سے یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے علی بناتے ہیں یہ علی کا مرتبہ ہے وہ علی جس کے بارے میں آگا نے فرمایا علی جس کو چھتھی دیں گے وہ بلسرات سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہ جنت میں جائے گا اور علی جس مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے ایسے جیسے کسی کو ساب دس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بھی لگ جا ہے ایسے تڑپ تڑپ کر علی مرتضی اپنی داری کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خوشیت سے روتے تھے جن کے بیٹے جنرکی جوانوں کے سردار ہیں جو خود بلیوں کے سردار ہیں جو خاندی ملایت ہے جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے بلکہ یہ کہہ دوں جتنے علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی قسم جتنے بڑے علی کسی کی نسل میں پیدا ہو سکتے وہ علی راق کے آخری حصے میں اللہ کی کشنیت سے روتے ہیں ہمارا کیا حال ہے ہم تو جمعہ کی دون اکر پڑھ کے ایسے بھاب آتے مسجد ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگ دے ہیں تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا اللہ کی خشیت اور پیدا تو کیا بیان یہ کعب احبار میں اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنی جب قیامت کا دین ہوگا قیامت کا دین ہوگا توجہ اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھ میرا آنا قبول بیسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلیے کہ میرا آنا تو قبول نہیں ہے میرا آنا اس لئے کہ میرے مخدوم کے مخدوم کی بارگا میں آج جو حاضری ہوگی ہے ایسا لگتا ہے کہ یقینا میرا دامن گوہر مراد سے پھر دی الحمدللہ حضور قادری میاں حضور نظام میاں صاحب اور صادق اور بی تھے ہمارے بڑے بھائی یاسم باپ ماشاء اللہ بڑی ورکت نصیب اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں بچپنے سے آنے کی تمنہ تھی بہت دیر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے مقدوم اشرف کا بھی مرشید ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے اور مقدوم اشرف خود مرشید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے علی مرتضی سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشید نہ ہو لیکن اتنی دنیا گھوم کر جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے ہو مقدوم اشرف آخر یہاں بھی آن نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنہ جیسی ہستی یہاں آکر یہ روح دیکھتے اشرف سمنہ نے جس کے در کی جاروب رشید کی ہو اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں سمجھ داروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اشرف سمنہ جیسا مقدوم جس کا خادم بن کر آئے وہ سلا و لگ مقدمی کے مرتبے کا اندازہ کرے لوگ اندازہ تو کریں اس چوکھٹ کا جواب پر مقدوم اشرف جیسا خادم بن کر آرہ کوئی گوھر تو کرے کچھ حسنی ایسی ہوتی جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جمعہ کافی ہوتا ہے جیسے لوگ کہ خدیدت القبرہ کے فضیلت کیا ہے میں نے کہا مقدوم کائنات کی مقدوم ہے اس سے دور کیا فضیلت ہے مقدوم کائنات کی مقدوم سیدہ فاطمہ تو سہرہ کی مقدوم خدیدت القبرہ کہتے کچھ ہوتی ایسی ہے جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چھمکاتی ہے یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چھکٹ پرمائے ہیں یہاں آپ میں بھی بدل کر نہ کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے بدبخت اور محروم نہ بنو یہاں آ کر کے نیت بخت یہ دیا کرو ہمارے مقدوم صاحب مقدوم اشتر جاہیر سبنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا تو جب مقدوم سندہ کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا تو یہ تو ان کے بھی مقدوم کی چوکھٹ ہے یہاں آگر کہ کوئی بدبخت دے سے ہو سکتا ہے اپنی بدبخت ہی مٹاؤ اور مقدوم پا کے بھی فرماتے فجر کی نماز میں سوتے مقام ملا رات کے آخری پہل میں جاغنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا تو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا کاش اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے تو ارزت کرنا تھا کہ حضرت کعب احبار سے کچھ کعب ایسی بات سنا جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید کہتے امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا قیامت کا دن فرماتے قیامت جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ تو کعب آبار کہتے امیر کے دن لائیں گے تو جہنم کے موں میں ستر ہزار لگامیں ہوگی اور ہر ایک لگام پر ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھیج کر لائیں گے جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سیلے اللہ کے خواب سے جہو اللہ ربک نزد کے خواب سے بیچین ہو جائیں گے لوگوں کے سینے سے ہوق اٹھے گی جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آکر اٹک جائیں گے اگر حلق میں لگمہ اٹک جائے تو کیا قیفیت ہوتی ہے جہنم جب دوسری مرتبہ ساس دیکھ لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا یاد رکھیں یہ حدیث ہے قاب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے اور اب سنو دل کے کھانوں سے سنو سنیو قاب احبار کہتے ہیں جس کو اتنی حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں قاب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے گلند ہوگے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی انبیاء اکرام کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگا میں اس کر گا مولا آج ابراہیم کسی کے لئے کچھ نہیں مانگتا مولا آج ابراہیم بس اپنے لئے پناہ مانگتا ہے آج ابراہیم کو پناہ دے آج ابراہیم کو امان دے آپ بتائیں تو صحیح مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم کی یہ شان ہوگی بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ کی محبت میں جس نے اپنے کلوتے بیٹے کے گردت میں چھوئی رکھ دی اس ابراہیم خلیم اللہ کی یہ شان ہوگی اب بیٹیوں کے بابا سید الابیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھردنوں کو زمین پر رکھ کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لئے کچھ نہیں مانتا آج ابراہیم اتنے لئے امان مانتا ہے آپ سے کچھ نہ آؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے بر ماں پاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کی انجام ہوگا جو تاج کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کی انجام ہوگا جو عورتوں کو پاک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کی انجام ہوگا اسی میں بس نہیں قاب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرح ابراہیم خلی منتہ کی اشان ہوگی اور دوسری طرح حضرت موسیٰ قلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سر کریں گے مولا آج تیرا موسیٰ امان مانتا ہے مولا تو نے مجھ سے شرف مجھے شرف ہم کلام ہی عطا کیا وہ کلام کا گھرنے کا شرف دیا موسیٰ تور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے تم سے سرگوشی کی جا سکے اللہ اکبار وہ موسیٰ قلیم اللہ اپنے گھرنوں کو زمین پر رکھ کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لئے کچھ نہیں مانتا بلکہ آج کو میں اپنے لئے امان مانتا ہوں حضرت فاروق کے عظم ہو پڑے آنکھوں میں آسو آگئے ہتزی میں بس نہیں حضرت قاب احمار نے کہا امیر المامین صرف یہ نہیں رکھے اللہ سے اشکر یہ وہ جہنگم کا حال دیکھ کر وہ جہنگم کی حرارت دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کماری بطول مریم سے پیدا کیا مولا آج میں اپنی مان مریم کے لئے بھی کچھ نہیں مانتا آج میں مریم کے لئے بھی کچھ نہیں مانتا مولا آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے مولا میں اپنے لئے امان مانتا ہو مسلمان بتاؤ ان دن کے لئے کیا تیاری کی یہی نہ کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو مگریم اور عشاء میں بچوں میں مسروف ہو بتاؤ کیا تیاری کبھی توبہ کرتے ہیں سن لو حضرت کعب احبار نے سجد فاروق آزم سے کہا امیر الماملی جب جہنم لایا جائے گا بیل کے نام کے ایک سوراق کی اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے یہ قیامت کے دن کا حال ہے اور پھر کعب احبار کا تاریخ جملہ اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہو فاروق آزم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن ستر انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے جب کہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا یہ انتیائی گبائیگا آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی کیا فرمایا کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ ستر نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے تو آپ اپنی عمل کو حقیر سمجھیں گے جب ستر نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو حقیر سمجھے تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے کوئی عمل نہیں جمعہ کی دو ریکٹ بھی ہے تو اس میں بھی پتا نہیں کتنے خوراقات کر کے جاتے عسل بھی سہی نہیں کرتے وضو بھی نہیں سیکھتے کمپیوٹر سیکھا یہ سیکھا وہ سیکھا وہ سیکھا کبھی نماز بھی سیکھی اور بڑی ساتھ یہ سے کہتے مولانا سب چلتا ہے کیسے بھی پڑو اللہ قبول کرتا ہے اگر کیسے بھی پڑو اللہ قبول کرتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھی محبوب نے یہ کہا کیسے پڑو قبول ہوگی محبوب نے تو یہ فرمایا سلو کما رائی تو مونی او سلو کیسے بھی نہیں چلے گی جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھے سے اس کے لئے علم حسی کرو دین کی ترخہ آخرت کی تیاری کرو ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا بس آخری میں تین جملے میرے سن لے بات پوری کرتا ہوں اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سملنے کی سوچنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں برادری کے نام پہ چھگڑا کرنے کا موقع نہیں خط قبیلے کے نام پہ چھگڑا کرنے کا موقع نہیں فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں اس وقت تو لوگوں کو چاہیئے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کی عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں لیکن تین باتوں پر مسلمان محنت کریں سب چیزوں سے توجہ ہڈا کر تین باتوں پہ محنت کرو پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں تین بات کہہ رہا ہوں اللہ کہے کسی کے دل میں اتر جائیں مسلمان بالخصوص نوجوان آپ کو دین دار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے وہ دین دار بنو جیسے صحابہ گرام نے بنایا تھا وہ دین دار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھے وہ کیسے دین دار تھے جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے تم پیڑ بھر کے نہیں سو سکتے یہ دین داری کی اہم پہچان دوسروں کا بھولا نہ چاہو سب کا بھلا چاہو وہ دین دار کیسے بننا علماء سے پوچھو لیکن اتنا کہتا نمبر ایک دین دار بنو نمبر دو مالدار بنو مالدار بننا پہلے دین دار بنو پھر مالدار بنو کچھ لوگ آنے آپ کو سبب پڑھا دیا نہیں مولانا ہمارے نبی تو وڑے غریب تھے وڑے مفلش تھے اور وہ پیٹ پہتر بانتے تھے یہ سب جھوٹ ہے ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے کوئی مفلش نہیں تھے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آسکتا ہے آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں عقیدتیں نہیں حقیقتیں ہیں اس لیے کس مالدار کیوں اتنے کو آسمانوں کا بھی مالی بنایا ان کو چندک کا بھی مالی بنایا ان کو ہر چیز کا مالی بنایا اس لیے مام مال سنت کہتے ہے خالق کے کل مال کے کل بنا دیا دونو جہاں آپ کے قبضوں اختیار میں ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے یہ تو بات ہو گئی حقیدت کی لیکن لاکھوں کی منتلی آبدانی تھی مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شان آنے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتے ہمارے نبی گریب نہیں تھے بہت مالدار تھے آپ کو بھی مالدار بننا ہے امام اعظم بھی مالدار تھے صدیق ایک پر بھی مالدار تھے فاروق اعظم بھکاری کی بات جانے تو پھین کو بھی دیتا ہے تو سُٹتا ہے کہ چار مرید دے کہ میں نے پھین کو 500 دیا یہی ہے نا بھکاری کو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں اب آپ سے خوش تا ہوں امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو معاف کرنا ابھی امام نہیں ہے اگر آؤ ہوتا تو آؤ آؤ دیتے ہمارے اگر یہ کون ہے سب تو مالدار اور آپ بھی مالدار بنو لیکن جوے سے مت بننا شراب کے دھندے سے مت بننا سود کے دھندے سے مت بننا موبائل کا استعمال کم کرو فیس بوک کا استعمال کم کرو یوٹیوب کا استعمال کب کرو وقت کا صحیح استعمال کرو آٹھ گھنٹے کی بجائے سولہ گھنٹے محلت کرو اور اللہ تمہیں ترقی دے گا ان بزرگوں سے دعا لو جو اندر ہے ان سے دعا لو جو اوپر ہے ان سے دعا اور دعا لینے کا طریقہ آپ بتاؤ ہمارے مقدوم سکار مقدوم شب جانگ سمنانی فرماتے بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے توجہ کرنا توجہ ہے بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ کرو جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا اس لئے زمین کے اوپر بزرگوں بھی خالی آتا جاؤ زمین کے اندر ہے تو بھی خالی آتا کچھ نہ کچھ ان کے لئے لے کر جاؤ تو مالدار بنو نمبر ایک دیندار نمبر دو اور نمبر تین ایجوکیشن پہ محلط کرو اپنی کون کو ایجوکیٹ کرو کوئی چاہل نہ رہنے پائے کوئی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی امارتیں بنانے نہیں آئے تھے حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے کتنی بھی اچھی امارت بناوگے وہ کھندر میں تبدیل ہو جائے گی لیکن اگر اچھے انسان بنا دوں گے اچھی امارت دوسری اچھی امارت تعمیر نہیں کر کو ایسا بنایا تھا مولا علی کو صاحب کو سعید کو تلہا کو زبیر کو ابو عبیدہ کو خالی دبن ولی کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ اچھی امارت نہیں تھا وہ اچھی امارت بنانے نہیں آئے تھے لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا ایک اشرف کو ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک دنیا سے جانے کے با بھی اس کے نام ہی سن اچھے اچھے بر بہجر اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو دیکھو اچھے انسان اور اچھی امارت میں فرق کیا ہے تاج محل اچھی امارت ہے لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے شاہ جان نے اچھی امارت بنائی اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے اداولت پندوی نے اچھا انسان بنایا اس کا فائدہ دیکھ لو یہ چمک دے چیرے کیا اشرب کا فیضان نہیں یہ محفر کی چمک کیا ستار اشرب کا فیضان نہیں کیا دنیا کے شرق گرب میں اللہ پر جو سنویت کا اللہ ناسکہ چل رہا ہے کیا اس میں مکتومی فیضان کی گرنے نہیں یاد رکھ اچھے انسان بنانے کی اہمیت ہے تو میری گدارش ہے مسجدوں کے مناروں کو اونچہ بنانے والو اپنی قوم کے علمی میار کو اونچہ کرنے کی کوشش کرو شادی کی فضول کھنچے کم کرو جرسوں کی فضول کھنچے کم کرو اللہ وقت پر اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو آخری میں یہ بھی کہہ دوں اپنے پیر کے مزاق پر ایک لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے ایک ہزار کی چادر ڈال کر ننین ہزار روپیے بچا کر اپنے پیر کے سال سواب کے لئے تعلیم کے نام پر خرچ کر دو اس لیے کہ ہمارا پیر ایک لاکھ چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا نین نو ہزار روپیہ تم تعلیم کے نام سے خرچ کر گے اس لیے کہ میرے اگلہ حق کو میرے بکتون کو میرے پیر کو میرے ایک لاکھ چادر کی ضرور اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محضوز ہو رہے ہیں انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے عقیدت کے لیے تو ایک ہزار کی چادر بھی کافی ہے اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنہ چھوڑا لاہور چھوڑا کسی نے ایران چھوڑا کسی نے ایراک چھوڑا آگے ہم بھی اہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں دیندار بنو مالدار بنو ایجوکیشن پر محمد کرو میں حضور قادرین میاں کو اور مقدم مشرق مشن پندبہ وانوں کو مبالک بات پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجن و بچوں ان کے مشید کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلیش سکول کا قیام ہو رہا ہے ادارے قائم ہو رہے ہیں میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تا کہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلائی سام منہ وہ میری سوسائیٹی کا ممبر نہیں ہے کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لے دانکہ ہماری آنے والی مسئلے علم کے زیور سے اسی آراستہ ہو جائے کہ جیدہ روک کریں ادھر انقلاب پیدا ہو لوگ بیٹھے ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی میرے بھائی ہم نوکری نہیں پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں انپڑ کا بولنا اور پڑے لکھے کے بولنے میں فرق ہے انپڑ کے اٹھنے بیٹھنے میں پڑے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے انپڑ کی تجارت کرنے میں بڑے لکھے کے تجارت کرنے فرق ہے اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حسن کر کے اچھے انسان بنے آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ ہمارے مہرینہ کے مشاہق نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے دل دل کو آپ کے دلوں کی چھوکھٹ پر پیش کیا اس امیر کے ساتھ کہ اللہ ہم وما علینا اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بگردہ بلا اختار پشتی زیفان شکست رات پشتی بحق خاج اسمان عرون مدد کن یا محین الدین چشتی مدد کن یا محین الدین چشتی مدد کن یا محین الدین چشتی ممبر بر رون قف روز شہزاد حضور اشرف الولیاء مخدوم اگرام قدر حضرت اللامہ سید جلاو تین اشرف صاحب قادری نیام مخدوم اگرام اگرام شہزاد حضور اشرف الولیاء حضرت اللامہ سید خالی اشرف صاحب اللہ مدد زل رب العالی میرے بھائی سید یاسم بافو جمیع شمقام سادات کرام والمائے زمیر اکرام حاضرین مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمد للہ اس وقت ہم سب مخدم سنہ رحمت اللہ تعالی کے مخدم اور کے پیر و مرشید حضور سیدی مخدم ملاؤ لگ پندوی رحمت اللہ تعالی کی قدموں میں ان کے عرص سرافہ قدس کے موقع پر موجود ہیں اور سام سام حضور اشرف الولیاء رحمت اللہ تعالی کا پچیسم عرص بھی منا رہے ہیں مجھ سے پیش کر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ محققین اور دانشوروں سے ان کے سے قریب کر ہے بہت مختصر وقت کے لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دھیرے کھٹا کر لیں اور جمع ہو کر پھر منتشی ہو جائیں بلکہ اور اس کی ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے بزرگان دین جن راموں پر چل کر جن خطوط کو اپنے لئے انہوں نے مشعل رام منایا اس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا جائے اور وہ کس طریقے سے کامیاء ہوئے انہوں نے کس طریقے سے استقنامت دین کا مظاہرہ کیا انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کیا انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لئے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف چند رسومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس میں کسی کا کون جگر ہے اس میں کسی کی شبانہ روز مہرتے ہیں اسی پندوہ شریف کی سرزمین کو آپ دیکھ لیں تقریبا آج سے کمو دیش سات صدی پہلے ایک مرد قلندر آیا ہوگا اور آنے کے بعد آج جب اس علاقے کا یہ حال ہے یہاں کی سنگلاکی کا یہ حال ہے یہاں کی انپڑ اور ناخاندگی کا یہ عالم ہے تو آج سے سات صدی پہلے اس علاقے کا حال کیا ہوگا اور اللہ اکبر ایک اجنبی دیار سے ایک مرد قلندر آتا ہے جب آج یہ جنگل ہے تو اس وقت اس کے جنگل ہونے کا عالم کیا ہوگا لیکن اللہ والوں نے راق و دن محنت کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے خطے کو چھوڑ کر اپنے طبیلے کو چھوڑ کر وہ یہاں آئے اور اللہ کے دین کی آگیاری کی اور کفرستان میں انہوں نے اسلام کا علم لہر آیا ہماری کتنی عظیب ذمہ داری ہے کمین اللہ والوں کے نقوش پا تو اپنے لئے حرز جان بنائے آئیے میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے اس زند میں انسان کو کیا پیغان دیا جا رہا ہے اس پر کچھ بات ترس کر کہ اپنی بات مکمل کر وں مفکری کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو کل کا پلان نہ ہو کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ایک تاجیر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے ایک طالب علم ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے ایک مفکری اچھا اس کے پاس کل کا پلان چاہیے دنیا کئی کئی سدھی پہلوں کا پلان کر اپنی زندگی کو گزار نہیں ہے صرف کوم مسلم ہے جس کل کل پلان نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کل 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 چاہیے آج اج گیش میرا یہاں آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے لیکن ایک بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کل کا پلان تیار کرنے والوں زندگی میں کل کبھی نہیں آتا زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے لیکن ایک کل ایسا ہے جس کا آنا ضروری ہے جس کا آنا یقینی ہے کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی کیارنٹی نہیں ہے لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے اس کا کسی کوئی کار نہیں ہے اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کرنے والوں ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے جس کے اندر ایک ما اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی ایک بات اپنے بیٹے سے دور بھانے گا ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ کون سا کل ہے تو لیے کیا روانہ کر رہے ہو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو اپنی جان کے لیے اپنے نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا کیا روانہ کیا اس سلسلے میں غور کرو وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن میرے آخر علیہ السلام کے پیارے دیوانو اپنے کمروں کی ایسی میں آخرت کو بھولنے والو برراہ کو کے اندر آخرت کو بھولنے والو کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والو زندگی کی رنگلیوں میں آخرت کو بھولنے والو مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا مولانا چھوڑو قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا یاد رکھنا مسجدوں کو بیران کر کے یہ کہنے والو مسجدوں کو بیران کر کے کہنے والو جو ہوگا دیکھا جائے گا رسول اللہ کہ سنت کو گھٹروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں شائری کی دنیا آلک ہے حقیقتوں کی دنیا آلک ہے آپ کہتے دیکھا جائے گا جو ہوگا کیا دیکھا جائے گا سنو قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن مہتدن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں اور وہ بھی کون سے دوست دوست نہیں بلکہ پکے دوست اخیلہ قرآن کہتا ہے یہ خلیقی جمع ہے اخیلہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائے گے قیامت کا دن کیسا دن ہوگا قرآن کہتا ہے یاوما یقوم الروح والملائکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس بھی جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی حیرت سے کافتے کھڑے ہوگے کسی کو پناہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی آئیے وقت تکی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج حال کیا ہے ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موت مستیوں میں مست ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس دن کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے پڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لئے تائم نہیں ملتا میرے عزیز وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا روزے دار کیا حاجی کیا گازی کیا آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لے اور اپنی بات مکمل کروں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سجدنا عمہ ابن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت کعب سے کہتے ہیں حضرت کعب احبار سے یہ کعب احبار کون ہیں یہ بڑے جلیل قدرتاوئی ہیں فاروق عاظم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے انجیل کے بھی عالم تھے سبور کے بھی عالم تھے اللہ اکبر آسمانی کتابوں کی یہ عالم تھے حضرت سجدنا فاروق عاظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناو جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اللہ کی پشیت مزید پیدا ہو اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو سن لو فاروق عاظم وہ اللہ سے ڈرنے وادی شخصیت ہے کہ اللہ رب و نرزب کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آسوہ کے نشان پڑ گئے تھے بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو اس ننجا کے سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں اللہ ہو اکبر لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنٹ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بسورت دیتی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں سجدہ ستیقے اکبر کون ستیقے اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل بشن بعد الامیہ بالتحقید جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلم امامت پر کھڑا کیا وہ وہ بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا میں کسی مومن کے سینے کا اکبال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا مجھے بتاؤ جو مصطفی جانر احمد کے ساتھ ہے کہا ساتھ نہیں سفر میں صدیق ساتھ ہے حضر میں صدیق ساتھ ہے جہاں کوئی ساتھ نہ تھا موسکار میں بھی صدیق اکبر مصطفی جانر احمد کے ساتھ ہے اور آج بھی مزار میں مصطفی جانر احمد کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ اکبر اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے حضور محجم سے آزم کے چھوچمی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کے شان بیان کرنے میں کرتے ہیں مردبا حضرت صدیق کا یہ ہے سید اور فضیلت کے وہ جانے ہیں لبو مک کے سوا اور صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے کاش میں اسی مومن کے سینے کا بال ہوتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارکہ میں حساب سے بچ جاتے ہیں میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کی پیالے ہیں جن کے ہاتھوں میں مبائی میں گنڈی فل میں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی چوہے کی شکل میں حرام لکمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں آج وہ سوچنے ہم جنب میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلا بزرگ کا دامن پکڑا ہے اور فلا بزرگ کا سارے بزرگوں کے دامن پڑے دیمتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر سارے بزرگیاں تھا باز اس خدا پڑے دیمتی ہیں آپ بہت کریں بڑا سا نعرے کا بھی بچانے اور ہی نعوزش ہوگی آپ کی توجہ چاہتا ہوں چار بجے سلام پڑھنے ہوں اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے ہیں بات کو پوری کرنا ہے توجہ فرمائے آپ سن رہی ہے آپ کی بڑی نعوزش ہے لیکن سنا اپنے بزرگوں کا خوف اپنے بزرگوں کی خشیت اپنے بزرگوں کی فکر آخرت اللہ اکبرو اگر بزرگوں کے ارسلے بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لئے تیار نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ سن شام سے بیٹھے ہو کتنے ہیں جو عشاء پڑھتے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا پیر کا جامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا یہاں پر حضور عشق العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے اپنے قائد اپنے امیر سے اور انہیں کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا حضور رئیس المفسر نبیوی حیات میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بلد اپنی زندگی میں دو بزرگوں کو مجھے سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ان میں سے ایک حضور مختی آدم ہے اور دوسرے حضور عشق العلماء کی ذات ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا ایڈیل بنایا یاد رکھنا